نمشکر دوستوں میں ہوں منیش اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی پیٹ دوستوں بولی ووڈ کی فلموں میں جس طرح سے پرتے پر جاسوسوں کو دکھایا جاتا ہے اصل میں جاسوسوں کی دنیا اس سے بلکل الگ ہوتی ہے بولی ووڈ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بھارتی جاسوس کو فلا فلا مشن پر پھیجا جاتا ہے اور وہ تمام مشکلوں کا سامنا کر کے اپنے مشن میں سفل ہو کر واپس آ جاتا ہے لیکن دوستوں آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک کہانی ایک ایسے سچے بھارتی جاسوس کی جس کی کہانی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا عام طور پر سنا جاتا ہے کہ راو ایجنٹس اور ان کے کارناموں کے بارے میں زیادہ جانکاریاں عام لوگوں کے بھی سانجھا نہیں کی جاتی لیکن ہم آپ کو ایک ایسے شاتر جاسوس کی کہانی بتانے جا رہے ہیں کہانی ایک ایسے جاپاس کی ایک ایسے شاتر جاسوس کی جس نے اپنا پورا جیون دیش سیوہ کو سمرویت کر دیا یہ کہانی ہے اسی بلیک ٹائگر کی جسے بھارت میں لوگ رویندر کاشک کے نام سے جانتے ہیں انیس سو اسی کے دشک کے بیچ رویندر کاشک نے بھارتی سرکشہ ایجنسیوں کو پاکستانی سینہ سے جڑی اہم جانکاریاں سوپی جو دیش کے لیے کافی مددگار ثابت ہوئی بھارتی سرکشہ ایجنسیوں نے کاشک کو بلیک ٹائگر کا نام دیا اور اس سمیں بھارت کی تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندھی بھی کاشک کو بلیک ٹائگر کے نام سے ہی پکارتی تھی رویندر کاشک ارف نبی احمد کو بھارت کا اب تک کا سب سے جانباز اور شاتر انڈرکبر ایجنٹ پانا جاتا ہے رویندر کاشک نہ صرف پاکستانی سینہ میں شامل ہوئے بلکی ترقی پاتے ہوئے میچر کی رینک بھی نصیب ہو گئی انہیں اسلام قبول کرنا پڑا اور انہوں نے وہاں امانت نام کی ایک لڑکی سے نکاح بھی کیا جس سے انہیں ایک بیٹا ہوا رویندر کاشک کا جنم 1952 میں راجستان کے شری گنگا نگر زیلے میں ایک پنجابی پریوار میں ہوا تھا اپنی کشورہ وستہ میں رویندر کا جھکاو ناٹکوں کی طرف ہو گیا تھا بھارتیہ کھوپیا ایجنسی رو کے کچھ ادھیکاریوں نے رویندر کو منچ پر ایک ناٹک کے دوران دیکھا اور ان کی ایکٹنگ کے مرید ہو گئے اس دوران رویندر کاشک کو راشتری ایستر کے ناٹک علاکار کے روپ میں پہچان مل چکی تھی لیکن دشمنوں کی حرکتوں پر نظر رکھنے والی بھارتیہ کھوپیا ایجنسی کی نظریں اس 23 سال کے یوہ پر تھی آخرکار اپنی پڑھائی پوری کر لینے کے بعد کاشک نے رو کو جوائن کر لیا جس کے بعد ان کا پورا جیون ہی بدل گیا 23 سال کی عمر میں بھارتیہ انڈرکور ایجنٹ بنے رویندر کاشک کو دلی میں ٹریننگ دی گئی انہیں اسلام کی دھارمک شکشہ دی گئی اور پاکستان کے بارے میں اچھے سے پریچت کر آیا گیا اردو پڑھائی گئی وہ اچھی طرح سے پاکستان کے بڑے حصے میں بولے جانے والی پنجابی بھاچہ میں نپونٹ تھے کیونکہ وہ پنجابی پریوار سے تھے 1975 میں پاکستان بھیجے جانے سے پہلے رویندر سے جڑے سبھی دستاویزوں اور جانکاریوں کو رو نے نشٹ کر دیا اور ان کے پریوار سے بھی جڑی جانکاریاں چھپا دی گئیں پاکستان پہنچتے ہی رویندر کاشک نبی احمد ہو گئے اور گراجی وشوید دیالے سے وکالت کی پڑھائی پوری کی وکالت پوری ہو جانے کے بعد رویندر کاشک پاکستانی سینہ میں شامل ہو گئے اور وہاں سے شروع ہوا رویندر کاشک کا وہ ناٹک جس میں انہیں ایک نیا کردار نبھانے کا موقع ملا رویندر کاشک دوارہ پردان کی گئی گپت جانکاریوں کا اپیوک کر بھارت پاکستان سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہا اور کئی افسروں پر پاکستان نے بھارت کی زیماؤں کے پار یودھ چھیڑنا چاہا لیکن رویندر کاشک دوارہ سمیں پر دی گئی جانکاری سے پاکستان کے اس پلین کو ہمیشہ ناکام کر دیا گیا پاکستان کے ماحول میں اچھے خاصے ڈھل چکے رویندر کاشک ارخ نبی احمد کے راست سے آخر پردہ اس سمیں اٹھا جب رو نے رویندر کے پاس بھارت سے ایک جاسوس انائت مسیحہ کو پھیجا جسے بعد میں پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دھر لیا اس کے بعد رویندر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی جسے بعد میں آجیون کاراواز کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا بھارت کے مہان جاسوس سیالکوٹ کے ایک پوچھتاچ گیندر میں دو سال تک اتیاجار کیا گیا انہیں سولہ سال تک سیالکوٹ کوٹ لکپت اور میاں والی جیل سہیت ویبھرن جیلوں میں رکھا گیا وہاں رویندر کاشک کو دما اور ٹی بی ہو گیا چپکے سے وہ بھارت میں اپنے پریوار کے لیے پتر بھیجنے میں کامیاب رہے اس میں انہوں نے اپنے خراب سواست کی ستھیتی اور پاکستان کی جیلوں میں اپنے اوپر ہونے والی یادراؤں کے بارے میں لکھا لیکن بھارت سرکار یا رو نے ان کی کوئی کھوچ نہیں کی بلیک ٹائگر وہ جاسوس جس نے اپنا پورا جیون دیش سیوا کو سمرپت کرتے ہوئے پاکستان کی جیلوں میں تڑپتے ہوئے پتا دیا دوستوں اب جان ابراہیم اپنی آنے والی فلم رومیو اکبر والٹر رو لے کر آ رہے ہیں جس میں وہ جاسوس کا کردار نبھائیں گے کہا جاتا ہے کہ یہ فلم بھارت کے مہان جاسوس بلیک ٹائگر اور روینڈر کوشک کے جیون پر ہی آدھاری تھے